موسیقی جبکہ ماں کے پیٹ میں زندگی کا آغاز ہو چکا ہے تو ایسا کرنا کہاں تک جائز ہے پیدا ہونے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کینے بیماریوں کا پیدا ہونے کے بعد اس وقت جائز ہے ان کو مارنا کیوں نہیں کیا فرق ہے اس وقت یہ تو ویسٹن کلچر کی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق میں نے سوال کیا ہے میں بھی ہمیشہ رہا ہوں کہ یہ ویسٹن کلچر کی تھنکنگ میں بھی متحارب گروہ ہیں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھنے والے بعض لوگ اس پر مصحر ہیں کہ زندگی جب پیدا ہو چکی ہو اسے مارنے کا خواہ وہ ایمبریونک ہو یا باہر آجائے ہمیں کوئی حق نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بیماریوں سے مسیبت سے نجات کی خاطر اب جو مسیبت سے نجات کی خاطر جو مسلک ہے وہ دو طرح سے ہے ایک ماں باپ کے لیے جو مسیبت ہے ایک بچہ خود جو مسیبت کی زندگی میں ابتلا ہوگا پہلے حصے کے تعلق میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر ان کو مسیبت نہیں ہوگی اور پھر پتا چلے اور دنیا کی بھاری ایک سریع تیسی ہے جہاں یہ ٹیسٹ ہو بھی نہیں سکتے تو پیدائش کے بعد اگر پتا چلے ابھی پیدا ہی ہوا ہے اسی وقت اس کو ختم کر دیا جہاں پتا نہیں لے گا کسی کو کیا واقعہ ہو گیا اور اگر یہ مانا جائے کہ بچے کی خاطر تو پھر مرسی کننگ کی اجازت ہونی چاہیے اس میں بچے کی بحث نہیں ہے ایک بڑا آدمی جو بھی دکھوں میں ابتلا ہو اور تنگ آ چکا ہو وہ کہہ میں مرنا چاہتا ہوں اس کو خودکششکو روکتے ہیں تو یہ سارے تضادات جب تک دور کر کے ایک فیصلہ نہ کیا جائے کہ غلط ہو یا صحیح لیکن متضادات پر مبنی فیصلے درست نہیں ہیں کیا آخر تک زندگی کے آخر تک اس صور کو چلائیں وہ جو دوسرے اپنے ہمجنسوں کے مقابل پر کسی قسم کی ڈس ایڈوانٹیج رکھتا ہے یہ سوال اٹھے گا پھر اسے مرنے کا حق ہے کی نہیں اور اسے مارنے کا حق ہے کی نہیں یہ دو باتیں ہیں اس کو طے کر لیں تو پھر سفر پیدائش کے بعد سے نہیں شروع ہوگا سفر اس وقت سے شروع ہوگا جب زندگی بن چکی ہے پھر تفریق کا کوئی حق نہیں ہمیں سوائے اس کے کہ ماں کی زندگی کو خطرہ ہو وہ بالکل اگر مسئلہ ہے اس میں جو ہے جو پیدا کرنے والی ہے اس کا حق فائق ہے اگر میڈیکلی ایسا بچہ پیٹ پہ ہو جو ماں کی زندگی کو تریٹ کر رہا ہو تو پھر ماں کو زندہ رکھنا اہم اور اول ہے یہ مختصر جواب ہے آپ کے سوال کا کوئی پہلویس کرے گا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں مزید یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایسے بچے معباب کے لیے لیٹ بابات کی زندگی میں کافی پریشانی کا تو جو پیدا ہو چکے ہیں وہ نہیں بند تھے پھر مسئلہ تھے لیکن اس میں یہ فرق زائر کے شروع کے تین مہینے میں جبکہ ابھی شروع میں ہے یہ ان کا نظریہ ہے میں تو اسٹیز کو نہیں اسٹیز کے خلاف ہوں آپ نے جو دوسرا موقف لیا ہے اس کا جواب میں پہلی دے چکا ہوں جب اس کے زندہ پیدا ہونے کے امکانات مردہ پیدا ہونے سے بڑھ چکے ہوں نمائے طور پر اگر انسان اس میں دخل اندازی نہ کرے تو معروف طریق کے مطابق پیدایش ہوگی تو وہ زندہ ہی ہوگا یہ ہے اصل بات اگر اس کے مرنے کے احتمالات بڑھ جائیں اور ماں کے پیٹ میں تعفن پیدا کرنے کے احتمالات پیدا ہو جائیں پھر وہ آخری جواب جو میں نے دیئے وہ سوستہ دکھائے گا اس سے پہلے پہلے جہاں تک صحت مند پیدایش کا امکان ہے اگرچہ بچہ صحت مند نہ بھی ہو اس وقت تک دخل دینے کا حق اگر وہاں تسلیم کر لیا گیا تو پیدایش کے معن بات بھی ہوگا اور پھر آگے تک یہ سلسلہ بڑھے گا اس لئے میں نے کہا تھا پہلے اصولی فیصلے کریں پھر ان کا اطلاق ہر اس صورت کے اوپر کریں بنابرا جو ابورشن ہے پہلے کی اس میں ابھی زندگی پڑی نہیں ہوتی وہ اگر ابورٹ ہو وہ فیٹس وہ مردہ پیدا ہوگا وہ ایسے یہ جیسے ایجیکولیشن ہے اوہم گزائے ہو رہا ہے ہر منسس کے اوپر بے شمار اوگرم اور ہر ایجیکولیشن پہ ہر بے شمار انگینت زندگیوں کے امکانات ختم ہو رہے ہیں وہ چونکہ زندگی ابھی ڈھلی نہیں ہے زندگی کی شکل میں اس سے پہلے پہلے کے حالات مختلف ہیں وہاں بھی جب فرٹلائزیشن ہو جائے پھر میڈیکل مشفے کے بغیر مناسب نہیں ہے مگر زندگی سے پہلے پہلے اسے قتل نہیں کہا جا سکتا سمجھیں چاہیے مگر زندگی سے پہلے 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 پ